موسیقی بھی ہے اور خبریں آتی رہتی ہیں تو اوہرال جو برما کی صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈالے گا برما یمینبار کے اندر بیسیکلی ملٹری کی ابھی لیڈرشپ ہے یہاں پہ ایک ڈیموکرسی ہوا کرتی تھی سیمنگ لی کہہ لیں آپ آنگ سانسو کی ایک خاتون تھی ان کے جو ہزبند تھے وہ آئی تنک بریٹش تھے لیکن ان کو جیل ہوئی تھی ان کو فورن ایجنٹ کرتی کافی عرصہ انہوں نے بھی جیل میں گزارا پھر یہ بہت انٹرنیشنل پریشر کے بعد وہاں پر الیکشن ہوئے یہ جی تھی لیکن پھر جو ملٹری لیڈر تھے انہوں نے جو ہے اب سے دو سار پہلے آکے جو ہے وہ ختم کر دیا بیسیکلی خود آگئے اور ان پر الزام لگائے کہ یہ الیکشن کے اندر انٹیفیر کر رہے تھے اور اس طرح سے یہ جو روہنگیا کے ساتھ جو صورتحال ہوئی تھی یہ اس کے بعد کی بات تھی ٹھیک ہے پھر جب انہوں نے خو کر کے یہ پاور میں آگئے اس کے بعد سے لیکر اب تک جو ہے برما کے اندر اور یا مینمار کے اندر لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں تو ابھی تک یہ پورے ملک پہ 100% کنٹرول نہیں کر پائے جس طرح سے انہوں نے روہنگیا کے ساتھ ملٹری نے کیا تھا سلوک کے انہوں نے نہتے لوگوں کو گاؤں کو آگ لگا دی اور انہوں نے کیا بہت لوگوں کو مارا کافی لوگ بنگلہ دیش بھاگے بہت سارے انہیں ریفیجیز بن کے وہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے اندر کافی ان کی صورتحال گرم ہے وہ ایک الگ رشو ہے لیکن انیویز تو جب یہ الیکشن کا سلسلہ ہوا اور انہوں نے کو کر کے یہ واپس یہ آگئے لیڈرشپ پہ تو انہوں نے اپنی جو باقی عوامتی اس کے ساتھ بھی اسی جیسے سلوکیا ان کی آرمی نے لوگوں کو مارا لیکن ابھی تک کچھ اپوزیشن میں ہیں وہ سٹرانگ ہولڈ ہیں وہ انہوں نے کچھ ایریہ پہ یہ قبضہ نہیں کر پائے اب یہ سرائطحال جو لیٹس انکشاف یہ ہوا ہے کہ تھائی لائنڈ کے اندر پولیس نے ایک آدمی کو ارسٹ کیا تھا اب سے تقریباً دو تین مہینے پہلے اور اس کے اوپر چارجز تھے ڈرگ ٹرافکنگ اور منی لارڈرنگ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کی انویسٹیکیشن چل رہی تھی اور جب یہ انویسٹیکیشن ہوئی تھی اس دوران اس کے جو اس کی جو پروپیٹی تھی اس پہ ریڈ کیا تھائی گورنمنٹ نے تو یہ جو بندہ تھا یہ بسیکلی جو ملیٹری کا میانمار کے اندر لیڈر ہیں جو چیف ایکزیکٹیو ہے وہاں کے یا چیف اپ آرمی سٹاف ہے ان کے کافی کلوز تھے بندہ تو جب ان کے گھر کی تلاشی لے گئی وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ملیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مینمار کے ملیٹری چیف ہیں انہوں نے بھی بہت لوٹا ہے ملک کو یعنی ان کے اس بندے کے گھر سے ان کے کچھ اپارٹمنٹ کے کاغذات ملیں کچھ فورین بینک اکاؤنٹس ملیں اور کافی سارا یو ایس ڈالرز میں کیش ملے پاکستان کی صورتیال کی بات ہوگی یہ بہت ساری کنٹریز میں اچھا مینمار بھی بریٹش کے اندر تھا ٹھیک ہے ان کی ہسٹری بھی پاکستان سے اس سلسلے میں کافی سیملر ہے کہ وہ جو بلٹری ہیں وہاں پر سول پاور ہے اور بیسیکلی وہ ملک بس اسی طرح ہے دنیا نے اس کو قنیم کیا تھا جب یہ اپنا آنگ سانگ سوچی کے ساتھ ہوا تھا اور ایسی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت کم گورنمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں آم تو وہ یہ سوئے تھا لیکن جس ڈرگ ریٹ کے اندر یہ سب چیزیں ملی لیکن ابھی بھی ہائی گورنمنٹ کے ان کے ساتھ ہیں تعلقات وہ بالکل نیبرز میں ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے ان کی کسی انویسٹیگیشن جیسے جو ملٹری پاور رہے وہاں پر ان کے خلاف ہو جائے تو وہ ان کے خلاف تو انویسٹیگیشن نہیں لائے لیکن جو مینمارک بنتی ہے بلکو بنتی ہے لیکن ان کے پاس جوریزکشن نہیں ہے کیونکہ یہ جو لوٹا ہوا پیسے بیسی کلی مینمارک ہے تو اب جو آپوزیشن ہے مینمارک جو دوسرے ممالک پر بیٹھی ہے وہ ریکویسٹ جلی ہے تھائی گورنمنٹ منی لانڈرنگ آٹ اور اس سرے سے ڈرگ بھی ہیں اس میں انوالد تو یہ سلسلہ ہے بیسی کلی کہ وہ کلیم تو یہ کرتے کہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر کرپ کرتے ہیں لیکن وہ خود بہت بڑی پوزیشن میں بیٹھ کر رہے ہیں بیٹھ کر رہے ہیں بیٹھ سیمیلیرٹی جی تو یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے سیچویشنز تقریباً ملتے جلتی ہیں جیسے کہ ہم نے پچھل پروگرام کے اندر بات کی کہ یو ایس جو کچھ کر رہا ہے بہت سارے موالک پہلے یہ کرتے رہے ہیں یو ایس کر رہا ہے پھر اب انہوں نے رشیہ کے اوپر ایک چیز ڈالی ہے کہیں رشیہ بھی کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا کے اندر خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں جا رہے ہیں حرات پوری اوبرال اگر ورل کی بات کی جائے دیکھیں جس جب پاپلیشن بڑھے گی آپ کو یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کی ایک لیمٹ ہے اس زمین سے ہم ایک لیمٹ میں چیزیں نکال ایک لائف سٹائل ہے ایک یعنی اچھا کھانا اچھا پینہ اب سب یہ منٹے نہیں کر سکتے ٹھیک نا تو اب جس طرح سے حالات جارہے اور کلائمیٹ چینج کی بھی بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یعنی ایک سردی بھی اگر کہیں ہے گرمی بھی ایکسٹریم ہے کہت پڑھ رہا ہے بہت سارے جگہوں پہ اور فصلے تباہ ہو رہی ہیں پھر آپ کی جو انسیکٹی سائیڈز وغیرہ یوز کرتے اس کے ریپرکرشن ہو رہے ہیں آپ کی کیرے جس طرح سے اگر زیادہ اسمال کریں ہم امیون ہو جاتے اسی طرح سے ایکسٹنسی پیسٹسائج اسمال کرنا تر یہ سائیکل ہے اس سے آپ کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں آپ زمین خراب ہوتی ہے تو آپ ک کم ہوتا ہے تو یہی دنیا کی جو سرہتر وہ سب اس سے ریلیٹیڈ ہے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں جب یہ ایراب سپرنگ وغیرہ شروع ہوتا تو اس وقت جو مین کنسرن تھی وہ یہی تھی سیریہ کہنا جو ایشیو خراب ہو کیونکہ وہاں پر قہد پڑھا ہوتا پانی کی قلت ہوئی تو لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اپرائزنگ شروع کر دی یہ سورتحال بیسیکلی آموست ہر جگہ بھی نظر آئی گی بھوک پاکستان کی اگر بات کی جائے مطلب اسی تناظر پاکستان کی سورتحال کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یا تو کراس ہو چکا ہے یا پھر صرف ہم باونگری کے پر کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ ابھی تک جو ریسورسز کا ایشیو ہے لیکن ہم اس روڈ پر کک ڈاؤ کر دیا تھوڑے عرصے بعد پر لیکن اس پر کہا تو یہ جا ہے لیکن یہ بسیکلی ہے نہیں بہت چھوٹا حصہ جو جنیوہ میں جو کچھ ہوا ہے بہت چھوٹا حصہ اس میں ایڈ کا ہے پاکست وہ کرزہ ہے اور وہ سود سمیت واپس دین ہے تو یہ تو مطلب ڈیفولٹ کے طرف جانے ہی خطرہ بڑھتا جائے بلکل بلکل دیکھیں یہ حالات تو مجھے نہیں لگتا اور وہ بھوک والی بات ہے میں اس طرح میں کہ رہا ہوں کہ ہم تو پھر شاید بانکری پر کسی بھی وقت پاو پیچھے چلے جائے بلکل ایمپورٹ کے اوپر ایشیوز چل رہے اور اگر ہم اس کو منیج صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے تو یہ لانگ ٹرم کے لئے بہت خلاب ہوگا ظاہر جو لون اگر ہمیں کوئی دیتا ہے کسی وجہ سے دیتا ہے وہ ایسی تو نہیں دیں گے فری میں پیسے تو وہ اتنے عرصے سے جو اگر ہمیں لون ملا تو ہم نے ہمارے ملک سے بہت کچھ جاتا رہے بہت کچھ ٹھیک ہے ہم نے بہت چیزیں چلی گئی یہاں سے اب جب فیوچر کی بات آرہی تو فیوچر جنریشن کو بردن دینا پڑے گا ابھی جو آئیم پیفیکٹ ہوگا ان کے پاس ان کی بائنگ پار کم ہوگی افسوس کی بات ہے کہ لوگ کو اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں یا کھانا کھلائیں ٹھیک حالات اس طرف جا چکے حالات اس طرف جا چکے آلرہی آمین تو لوگ دوائیوں پر کمپرمائز کر رہے کہ جو یعنی دوائی خریدے ہیں بچوں کھلائیں جو سوال آرہے ہیں اکثر تو ایک مسئلہ یہاں پر دانبی جو میں میری ناکس رائے یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کے علاوہ بھی ہماری جو پبلک پین لینے کیلئے تیار نہیں ہیں لوگ تک ہم خود پین نہیں لیتے ہم تقریباً ہر سیشن میں اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ لوگ نظر رکھنے کو تیار نہیں ہے اتصاب کرنے کو تیار نہیں ہے اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے اپنے لیڈرز کو تیار نہیں ہے ایکس وائی زی جس کو جو بھی سپورٹ کرتا نا وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے یہی کہے گا کہ نہیں میں تو اسی کو سپورٹ کروں اور لوگ اس حد تک بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی روڈز پہ بات کر رہے ہیں لوگوں سے کبھی اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے کہ فلا پارٹی میں تو اسی کو دوں گا ہے آپ کا ملک کس طرح سے چل رہ ہے یہ جو آپ بات کر رہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک چیمبر ہے وہ صرف وہ بات سنتے جو ان کو اچھی لگتی ہے اور باقی چیزیں کٹ آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بابل میں رہ رہ رہے ہوتے ان کو یہ کے لانگ ٹرم ریپرکشن اگر آپ مینیسپل ٹی کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک صحیح انسان کو لے نہیں آتے تو پھر آپ دیکھ لیں جو شہر کے ساتھ پچھلے سالوں میں ہو رہے گا انہیں آپ کے پاس الیکٹرک پانی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے کچھ کا مسئلہ ہے روڈ کا مسئلہ ہے کراچی سفرنگ ڈیرز بلکل کراچی لوگ جو عبزرورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا کچھ ہی عرصے میں جس طرح سے یہاں پر مسائل ہے کوئی حل بھی نظر نہیں آرہا ہوتا کہ آپ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں تو لیٹس سوپ کہ اس دفعہ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھے کہ ان کا ووٹ کیا کیونکہ جتنے فنڈ ہم دے ہوتے ہیں جو ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے چاہی پہ بھی شاپنگ کر رہے اس بھی پرسنٹیج جوتی ٹیکس ٹیکس وہ ٹیکس کی صورت میں لیا جاتا وہ چاہتے کہ اس سے کسی کی ایس یو وی آئے یا کسی کا محل آئے یا آپ چاہتے کہ کراچی کی سڑکے بنے یا الیکٹرک کا پانی کا یا گیس کا نظام سے کیا چاہتے اس پیسے کے تو یہ انسان کو سوچے چاہیے سوچے موسیقی 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 موسیقی